ایسی جنہوں نے سازش ہے اور یہ ان کی بربریت کی ہمیں بدبور نظر آ رہی ہے کہ ہم عوام کو کچلیں گے آپ کچل کر طاقت کے ذریعے دبا کے لوگوں سے ان کے مادنی وسائل ہم حاصل کریں گے یہ آپ کا بول ہے گلگت پلتستان کا جتنے بھی لیزز ان اوفیشلی دی گئے ہیں یا سفارش کے بنیاد پر یا پیسے کھا کر ان کو ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو منصوب کیا جائے عصیف اللہ صاحب ہے انہوں نے تھرٹن کیا ہے وہاں کے لوگوں کو وہاں کے عوام کو اگر ایک بیروکریٹ اس طرقے کے تھرٹ کر رہا ہے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو نوکتی سے سسپنڈ کیا جائے ریاست کی زمین چاہ ہوتی ہے جہاں کوئی ریاست چاہ کے حملہ کر کے جنگی منیاد پر قبضہ کرے یا کوئی زمین کو ریاست کپنسیشن دے کے مالک سے خریدے اس کا مالک ریاست ہوتے گلگت بلدستان کو نہ اسلام آباد نے فتح کیا ہے نہ گلگت بلدستان کو کہ مدنی پہاڑ کو عوام سے ان لوگوں نے زمینوں کو خریدا ہے تو یہ کیسے مالک ہوتا ہوتا ہے یہ ایک ایسی سانتش ہے یہ ایک ایسا ان کی ایک ایسی جنہوں نے سانتش ہے اور یہ ان کی بربریت کی ہمیں بطبو نظر آ رہی ہے کہ ہم عوام کو کچلنگے آپ کچل کر طاقت کے ذریعے دبا کے لوگوں سے ان کے مابنی وسائل ہم حاصل کریں گے یہ آپ کا بول ہے یہاں کے عوام کے ہوتے ہوئے ایک سرمایہ دار کے اوپر وہاں کے دس ہزار لوگوں کو قربان کرنا چاہتی ہے یہ ہے سرمایہ داروں کی پٹو انتظامیہ اور پٹو حکومت کی نشانے زندہ ہے جوان سب زندہ ہے یہ جو انتظامیہ ہے میں آپ کو اس کیس کے حوالے سے تھوڑا بریف دوں گا میرے بائیو وہاں کے مقامی کمیونٹی نے مقامی لوگوں نے جن کے اپنے پہاڑ تھے اس پہ وہاں کے لوگوں نے 1989 میں لیس کے لئے درخواست دیا اور 1998 میں وہاں کی عوام کی استعمائی کمیونٹی کو لیس گرانڈ ہو گئی انہوں نے پہلے ٹریک ٹرے ایبل روڈ نکالا اپنی مزد آب کے تحت اس کے بعد ٹریک ایبل روڈ نکالا اب اتت مادنیات کے کان تک عوام ناصر عبیت نے چودہ کلومیٹر روڈ نکالی ہے اور حکومت کی طرف سے کہیں ایک کلومیٹر روڈ بھی نکالی نہیں گئی ہے سرکار کے کتنے لوازمات تھے فیز بھی ادا کیے گئے ہیں دو ہزار پانچ میں وہ قیمتی مادنیات کو حاصل کرنے کے لیے محمد دادہ نامی ایک کمپنی آکے انتظامیہ کے ساتھ حیر پھیر کر کے اور وہاں کے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر جس نے یہ لیز اس کو جاری کیا تھا بعد میں یہ تحریرن بھی لکھا ہے اس نے مجھے میس گائٹ کر کے یہ دسکت کرائی ہے اس کی لیز کنسل کی جائے اس کے خطوط ہونے کے باوجود متیس متی سے سابقہ حکومتوں میں بھی موجودہ حکومت نے بھی عوام کو تختہ ایدار پہ چڑھانا چاہتی ہے عوام کو ایک نختم ہونے والے بور میں فسانا چاہتی ہے میں آپ کو پیغام دوں گا عوام نہیں فسے گی آپ فس ہوگے اور میں اسلامباد کے حکمرانوں سے بھی یہ مطالبہ کروں گا یہ بس کیجئے وہاں اے اسے کرپ کا ناثر کی پشت پناہی کرنا بس کیجئے عوام کے وسائل عوام کبھی اپنے وسائل کے حق سے دستبارہ نہیں ہوں گے ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کے ساتھ ایک سرمایہ دار کے نام پہ جو جاری کردے لیز ہے آپ محمد داد امیرل کے نام پہ جو لیز جاری کیا ہے سنگ مربر کے کانوں کا وہ لیز منصوب کریں جگڑے ہی ختم اس وقت پورے ملک کے اندر ناصر آباد کے نوجوان احتجاج میں ہیں گاؤں میں عورتیں مرد بوڑے بچے احتجاج میں ہیں یہ احتجاج کے نوبت میں آئے گا آپ کو چاہئے آپ اپنے لیے مرد بات کے ناروح سے استقبال نہ کرائے آپ اپنے آپ کو زندبات کے ناروح سے استقبال کرانے کے لیے عوام کے مطالبات ماننے ہوں گے عوام کے حقوق عوام کو دینے ہوں گے عوام کے حقوق پہ قسم کرنا ڈھاکڑ ڈالنے کا روش کو ترک کرنا ہوگا تب آپ کو زندبات کے نارے لگیں گے اور آپ عوام کو اتنے جبر میں رکھ کر اگر آپ ان سے یہ توقع کریں کہ عوام خاموش رہے عوام احتجاج نہ کریں یہ تو نممکن بات ہے احتجاج تو دور کی بات اگر آپ احتجاج سے روکیں گے تو کیا کریں گے گولیاں چلائیں گے ہمارے سینے حاضر ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہی مسئلہ پورے گلگت بلدستان میں اٹھ رہا ہے آپ لوگوں نے پیسے کھا کے سرمایہ داروں کے نام گلگت بلدستان کے تمام پہاڑوں کو فروح تو کیا ہے پر وہاں آپ کام نہیں کر سکتے ہیں سارے عوام اٹھے ہوئے ہیں کیوں آپ لڑایا چاہتے ہیں کیوں جگڑے چاہتے ہیں کیوں بنگال چاہتے ہیں کیوں بلوچستان چاہتے ہیں لوگوں کو بنیادی حقوق سے محروم رکھ کر پچھتر سال میں آپ یہ طفے دے رہے ہیں یہ چلے دے رہے ہیں ریاست کا کام ہسپتال بنانا کوئی ہسپتال نہیں ہمارے لوگ کڑاچی اسلام آباد پیوٹ آباد لاہور کے اتنے دور دراز سپر کر کے اپنے علاج مالی کے غلط تھا رہے ہیں وہاں پینے کا ساپ پانی دستیاب نہیں وہاں کوئی میڈیکل کالیج نہیں میڈیکل یونسٹی نہیں وہاں انجینئرینی کالیج نہیں انجینئرینی کی انجینئرینی نہیں تو وہاں کہاں جائیں کہیں انجینئرینی میں ایک طالب اللہ کے لیے کوٹا رکھا ہے کہیں پہ ایک بھی نہیں ہے اس حال میں پچھتر سال سے ہمارے لوگ جی رہے ہیں اور آپ اوپر سے ہمیں دم کیا دے رہے ہیں آپ کے دم کیوں سے کسی نے نہیں ڈرنا اب حقوق لینے کا وقت آ گیا ہے اب بھی ہم آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہاں کے تمام وسائل کا کنٹرول وہاں کے اسمبلی کو دیا جائے آپ نے یہاں ایک عبوری صوبے کا شوشہ چھوڑا ہوا ہے ابھی بھی ایک طرح سے ہمارے چھے وہاں سے گلگت پلستان کے کاؤنسلر ہے کیا فرق پڑا جب تک وہ اسمبلی بات تیار رہی ہوگی آپ ایک عبوری صوبے کے ذریعے یہاں تین سینیٹر لائیں گے چار قومی اسمبلی کے ممبر لائیں گے جس طرح سے یہاں بکرہ منڈی لگتی ہے خرید و فروغ کی ایسے بکروں کی طرح کوئی خریدے گا کسی کو کیا کرے گا یہ تو عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے لہٰذا عوامی مسائل کے لیے ایک خود مختارہ انساز اسمبلی وہاں پہ دی جائے تمام غیر مقامی افراد کے سرمایہ داروں کے لیزز منسوق کیے جائے اور مقامی بھی اس گاؤں کے اجتماعی کمیٹی کو وہاں کے تمام لیزز دیے جائے اور ان کو ٹریننگ دیا جائے سرکار کا کام مدد کرنا ہوتا ہے جنگ کرنا نہیں ہوتا ہے عوام پہ جنگ مسلط نہیں کرتی کوئی سرکار کوئی جبر مسلط نہیں کرتی ہے ان کو تربیت کرنا ان کو مارکیر تک رسائی دینا ان کو مدد کرنا اس کام میں اس کے بجائے آپ عوام کے گلے کے اوپر پاؤں رکھتے ہو آپ عوام کے گلے کو دباتے ہو آپ عوام کا کلپ اگڑ کر اس کو جبرن ان کو خاموش کرنا چاہتے ہو آپ کبھی خاموش نہیں کرتی سیکریٹری مہدنیات عاصف اللہ مردہ بات سیکریٹری مہدنیات عاصف اللہ مردہ بات تو یہ صورتحال ہے میرے بائیو میرے دوستو ہم آگلی دفعہ پورے گلگت بلدستان کے تمام جنوں کا ہماری کمیٹیاں دورہ کریں گی بلدستان کی قیادت اسطور کی قیادت یامر کی قیادت غزر کی قیادت ہمارے ساتھ گلگت کی قیادت تمام انقلابی قیادت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس میں ہمارے ساتھ تمام وفاقی پارٹی کے سیاسی رہنما بھی ہمارے ساتھ ہیں اس مسئلے پہ کوئی دورہ ہی نہیں ہے گلگت بلدستان کے عوام کہیں دو تقسیم نہیں ہے ہم ایک پیچ پہ ہیں ایک پیچ پہ لہذا اس مسئلے کو طول دینے کے بجائے پھل فور اس مسئلے کا حل نکالا جائے میں ایک بار پھر آپ سب کا اور یہاں جتنے دور درات سے آئے ہوئے ساتھیوں کا دل سے شکریادہ کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ اس تحرے تحریک کو آگے لے جانے میں آپ تمام قائدین نوجوان اپنا برپور کی داکردار ادا کریں گے والسلام بہت بہت شکریادہ میں آپ سب کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا نصرے بات کی عوام کی جانب سے گلجب بلکستان کے جتنے بھی سیاطی میرے یہاں آئے ہیں اور پاکستان کے دیگر باتے سے سٹوڈنٹس آئے ہیں ہیومن رائٹس کے کارکون آئے ہیں لیڈیان آئے ہیں اور خیافی ورکر آئے ہیں میں سب کا نصرے بات کے عوام کی جانب سے بہت شکریہ ادا کروں گا آپ سب کا شکریہ تو آج آخر میں کچھ جہرہ بازی کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بہت خوبصورت بات کی ہے جس کو میں دورانا چاہوں گا ہماری استعمائی شعور کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے بابا جان صاحب نے بہت اہم بات کی ہے کی وایلنس کے یہاں پہ وایلنس کے سورسز کریٹ کیے جا رہے ہیں بجائے گورننس کے تو میس گورننس کو ریپلیس کیا جائے گوڈ گورننس سے اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ وہاں کے جو وسائل ہیں جو ہمارے پشتنی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اس کا ایک قبائلی نظام ہوتا تھا قبیلوں کا استراکی اس کے اوپر قبضہ ہوتا تھا وسائل کے اوپر تو یہ جو استعمائی وہاں کی جو منصفانہ تقسیم ہے اس کو آگے لانے کی بات ہے اس کو پولیسی کا حصہ بنانے کی بات ہے اس کو قانون کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے اس گورنمنٹ میں ایک بیس وانگریٹ کا آفیسر ہے سو کالڈ آفیسر آسیف اللہ لہذا انہوں نے ہنزک کے عوام ناصر آباد جو ہمارا ایک پرانا آہ ہسٹوریکل ایک گاؤں ہے وہاں نیچرل ریسورسز بہت زیادہ ایویلیبل ہے پہاڑوں کا اندر کیونکہ ہنزہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے وہاں بہت سارے ریسورسز ہیں نیچرل ریسورسز ہیں لیکن ناصر آباد جو ہے فس ایور ولیج جہاں سے ہنزہ کی پوری آبادی سٹارٹ ہو جاتی ہے وہاں پر بہترین پہاڑے اور ریناون قسم کے ریسورسز وہاں پر پیدا ہوتے ہیں تو لہذا وہ جو آسیف اللہ صاحب ہے انہوں نے تھرٹن کیا ہے وہاں کے لوگوں کو وہاں کے عوام کو جو ریسورسز ہیں ان کو ان کے جو کانٹیکٹرشپ ہے وہ کسی غیر مقامی بندے کو جو ایک بزنس میں نے ایفلیونٹ کلاس سے سرمایہ دار ہے محمد کا ایجنسی کا اس کا نام بھی محمد ہے وہ بہت بڑا سرمایہ دار ہے پاکستان میں وہ اس سٹرپارمنٹ کا ہیڈ ہے انہوں نے لوگوں کو تھرٹن کیا ہے کہ یہ جو کانٹیکٹ ہے آپ لوگوں کو نہ دیا جائے آپ سامنے نہ آئے اور پھر جو محمد ایجنسی کا جو بندہ ہے نن لوکل اس کو دیا جائیں دیکھیں ہم نن لوکل کے خلاف نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جو ایک لوکل کنسرن ہے وہاں کو لوگ کیپیبل ہے وہاں کو لوگ خود کے سوچ سے سفائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کو دینے کے وجہ ایک بیسوں گریٹ کا آدمی کا کیا تک بنتا ہے کہ وہ کسی غیر مخابی آدمی کو لہٰذا دینے کے لیے تھرٹن کرے یہ آج کا احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ گلگت پلتستان کا در جتنے بھی لیزز ان اوفیشلی دی گئے ہیں یا سفارش کے بنیاد پر یا پیسے کھا کر ان کو ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو منسوک کیا جائے یہ جو لیزز کی وجہ سے جو گلگت پلتستان کے اندر جو مایوسی فیل رہی ہے عوام کے اندر عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ جی حکومت جو ہے مقامی لوگوں کو لیز دے دے مقامی لوگ اس پر کام کریں گے اور جو بھی پرچیس سیلز کرنی ہے وہ ان کے ساتھ روابت میں کرے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جی زمین ہماری سونا تمہارا بلکل بھی ہم اس کو مصرد کرتے ہیں نہ ہم اس کو مانتے ہیں نہ اس کو کوئی مزاق میں لینے کی ضرورت ہے گلگت پلتستان جو ہے اٹھارہ لاکھ پہ آبادی کے مشتمل آپ کو پتہ ہے ایک مونٹینیس علاقہ ہے اور پرامن لوگ لوگ ہے تو ہمارا یہ دیرانہ مطالبہ ہے یہ ہر عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ گلگت پلتستان میں لیز کے نام پر یہ ایسا کب تک جو ہنا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور الہاق پاکستان جب کی تو اس کے بعد ہم ملکتی زمین کے ہم مالکان ہیں تو ہمارے حقوق ہیں ہمارے رائٹ سے پروٹس کرنا ہمارا حق بھی ہے لیکن یہ ہے کہ گلگت پلتستان کے ادھر پچھلے ڈیٹھ سال سے حکومت آئی ہے عمران خان صاحب سے یہ گزارش کریں گے کہ نہ آپ کا وزیرالہ وہاں رہتا ہے نہ آپ کا گورنر وہاں ہے نہ آپ کے وزراء وہاں ہے عوام کو کھلے تلے آسمان کے دیچے چھوٹکا جونا اسلام آباد میں پیکنک منا رہے ہیں سب سے پہلے تو ان کے اوپر آپریشن کرنے کی ضرورت ہے اور سیکریٹر صاحب کہتا ہے کہ جی ہم سواد کے طرح رد الفضاد کے جونا آپ کے اوپر آپریشن کریں گے تو چلے آپ آپ آپریشن کا آغاز کریں تو پھر انجام آپ جونا خود بکتیں گے کلگت پلتستان کے تاریخ جونا بالکل آپ کے سامنے ہے عوام کس طرح سے عوام کو ورگلانے کی جونا یہ جو سادش کر رہے ہیں یہ بیروکریسی کی طرف سے ہو رہا ہے کیونکہ سیکریٹری نے بھی اس طرح کا اسٹینٹمنٹ دینا یہ اس کو زیب نہیں دیتا ہے حالیہ دنوں وزیرالک کا کنٹیجن پیٹ ایک ملازم نے بھی اسی طرح سے کوئی صافیوں کے خلاف عرضہ سرائی کی تھی آج پورا گلگت پلتستان تمام جنرلیسٹ عوام جونا سرافہ احتجاج ہیں تو ایک آدمی کے انڈیویجلی اسٹینٹمنٹ کے ویسے سارے علاقے لپیٹ میں آتا ہے تو ہم اس کو بھی مسترد کرتے ہیں اور حکومت سے ہی امید کرتے ہیں کہ جونا ان کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے اور اگر یہی بات اگر میں کہتا کوئی اور ورکر کہتا تو لہٰذا اگر ایک بیروکریٹ اس طرح کے کے تھرٹ کر رہا ہے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو نوکریسی سسپنٹ کیا جائے قانون عدالتیں موجود ہیں آئین کے حساب سے اس کو سزا دینے کی ضرورت ہے تو اب میں نجوانی سے نزارش کروں گا کہ اس زبردست مظاہرہ جو پروٹسٹ آج ہوا اس کو نارو کے ساتھ اختتام تک پہنچا دیں زندہ ہے جواصف زندہ ہے زندہ ہے جواصف زندہ ہے یہ گلگت والے زندہ ہے یہ تیامر والے زندہ ہے یہ کسر والے زندہ ہے اسطور والے زندہ ہے بلتستہ والے زندہ ہے بلتستہ والے زندہ ہے کسرپاد والے زندہ ہے یہ ہندہ والے زندہ ہے یہ جائل جا کر زندہ ہے یہ جائل جا کر زندہ ہے یہ گولی کھا کر زندہ ہے یہ گولی کھا کر زندہ ہے ترہ ان کو سنا دو زندہ ہے ترہ ان کو سنا دو زندہ ہے سکرٹری بھی سننے زندہ ہے سگڑری بھی سننا، زندہ ہے، سی ام بھی سننا، زندہ ہے، کرنال بھی سننا، زندہ ہے، کرنال بھی سننا، زندہ ہے، یا کل گیٹ والا، زندہ ہے، دردیرے بولو، زندہ ہے، دررام سبولو، زندہ ہے، دلوہ کے بولو، زندہ ہے، دلکر 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 کے بولو، زندہ ہے، دریا بھی سننا زندہ ہے در ایبی سلے زندہ ہے در او بی سلے زندہ ہے لن سب کو شرادو زندہ ہے تاز ہو بھائی تاز ہو جہدو جہد تیز ہو جہدو میں کھلیانوں میں جہدو جہد تیز ہو اصور ردی عمر میں جہدو جہد تیز ہو گلگٹ بلتستان میں جہدو جہد تیز ہو سکولوں میں اور کھلیجوں میں جہدو جہد تیز ہو تیز ہو بچ تیز ہو جہدو جہد تیز ہو جہدو 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 جہد